مہاتمہ بودھ جی کہتے ہیں منشے کتنا بھی گورا کیوں نہ ہو پرنتو اس کی پرچھائی صدیو کال ہی ہوتی ہے میں سریشت ہوں یہ آتم ویسواس ہے لیکن صرف میں ہی سریشت ہوں یہ اہنکار ہے نمسکار دوستو آج میں لے کر آیا ہوں بھگوان بودھ کی ایک سچی کہانے دوستو بھگوان بودھ اپنے پروچنوں میں ان کے سیشیوں کو بہت سی کتھائیں سناتے تھے یہ کتھا بھی انہی میں سے ایک ہے کبھی کسی کال میں کسی نگر میں رام اور شام نامک دو دھنی ویکتی رہتے تھے وہ دونوں ہی اپنے دن اور ویبو کا بڑا پردرسن کرتے تھے ایک دن رام اپنے مطر شام کے گھر اس سے ملنے کے لئے گیا رام نے دیکھا کہ شام کا گھر بہت ہی ویسال اور تین منجلہ تھا پچی سو سال پہلے تین منجلہ گھر ہونا بڑی بات تھی اور اسے بنانے کے لئے بہت دن اور کسل واسطو کار کی آئے سکتا ہوتی تھی رام نے یہے بھی دیکھا کہ نگر میں سوی نوازی شام کے گھر کو بڑے وشمیں سے دیکھتے تھے اور اس کی بہت ہیل بڑھائی کرتے تھے اپنے گھر واپسی پر رام بہت اداس تھا کہ شام کے گھر نے سبی کا دیان اپنی اور کھیچ لیا تھا اس نے اسی واسطو کار کو بلایا جس نے شام کا گھر بنایا تھا اس نے واسطو کار سے شام کے گھر جیسا ہی تین منجلہ گھر بنانے کو کہا واسطو کار نے اس کام کے لئے ہمیں بڑھ دی اور کام شروع ہو گیا کچھ دنوں بعد رام کا کام مویانہ کرنے کے لئے نرمان ستال پر گیا جب اس نے نیم کھوڑ دے جانے کے لئے مجدوروں کو گہرا گڑھا کھوڑتے دیکھا تو واسطو کار کو بلایا اور پوچھا کہ اتنا گہرا گڑھا کیوں کھوڑا جا رہا ہے میں آپ کے بتائے انسار تین منجلہ گھر بنانے کے لئے کام کر رہا ہوں واسطو کار نے کہا سب سے پہلے میں مجبوط نیم بناوں گا پھر کرم سے پہلی منجل دوسری منجل اور تیسری منجل بناوں گا مجھے اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہے رام نے کہا تم سیدھے ہی تیسری منجل بناو اتنی ہی انچی بناو جتنی انچی تم نے شام کے لئے بنائی تھی نیم کی اور باقی منجلوں کی پروایاں مت کرو ایسا تو نہیں ہو سکتا واسطو کار نے کہا ٹھیک ہے یدی تم یہ نہیں کرو گے تو میں کسی اور سے کروا لوں گا رام نے نراج ہو کر کہا اس نگر میں کوئی بھی واسطوکار نیم کے بنا یہ وہیگر نہیں بنا سکتا تھا فلت ہے وہیگر کبھی بن ہی نہیں پایا اتہ کسی بھی بڑے کاریوں کو سمپن کرنے کے لئے اس کی نیم سب سے مضبوط بنانی چاہیے ایوہم کام کو یوجنا بد طریقے سے کیا جانا چاہیے موسیقی